دل دکھ جاتا ہے اور اب یہ ہوا ہے ہمارے ہمسیاء ملک بھارت میں اور آپ کو پتا ہے کہ ایسے ملک میں جہاں پر پہلی مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا ہو جہاں پر پہلی مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جا رہا ہو وہاں پر اگر مسلمانوں کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرمت پر ان کی عزت پر کوئی بات آتی ہے تو کون خیال کرے گا کس نے وہاں کا قانون کہاں خیال کرے گا وہاں کی جو مسلم دشمن حکومت ہے وہ اس بات کے کیا پرواہ کرے گی کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات کتنے مجروع ہوئے ہیں تو ناظرین یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ پیش آیا ہے بھارتی شہر بینگلور میں وہاں پر سوشل میڈیا پر سرور کاناز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی بہت گستاخی کی گئی میرے پاس تو اتنی حمد ہی نہیں ہے میرے پاس الفاظ ہے ناظرین کہ میں آپ کو منوان بتاؤں کہ اس فیس بک پوسٹ پہ کیا لکھا تھا کس طرح لکھا تھا میں تو بتا بھی نہیں سکتا لیکن ناظرین اس گستاخی نے بینگلور کے شہر کو میدان جنگ منا دیا ہوا کیا ناظرین ہوا یہ کہ وہاں کا ایک مقامی ایم ایل اے جس کو آپ ایم ایل اے کہہ لیں وہ ہے اس کے بھتیجے نے سوشل میڈیا پر آکے گستاخی کی اب اس کے بعد باقاعدہ فسادات کا آغاز ہو گیا ہوا یہ کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی سیول سسائیٹی وہ ساری کے ساری مسلمانوں پر چڑھ دوڑی کہ جناب یہ مسلمان ہیں ہی فسادی یہ دیکھیں اگر کسی شخص نے ایسا کیا ہے یا اس سے غلطی سے ہوا ہے تو آپ نے فساد کیوں ڈالا آپ نے حملہ کیوں کیا اس کے گھر پر آپ نے گاڑیاں کیوں جنائی یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا ایسا نہیں ہے ناظرین اصل حقیقت کیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ جب اس شخص نے گستاخانہ پوسٹ لگائی اچھا اس کے پیچھے بھی ایک اور کہانی سامنے آئی ہے جو نیٹس ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے میں آپ کو بھی بتاؤں گا کیونکہ اس کے اکاؤنٹ کے حیک ہونے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے پہلے آپ کو پوری کہانی بتا دو ہوا کیا پھر ناظرین ہوا یہ کہ مسلمان جو تھے بڑی تعداد میں اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد دیکھیں یہ کوئی عام آمنی پوسٹ لگائی تو سمجھ میں آتی ہے جب ایم ایم لے اس کا بیٹا بتیجہ اس سے کوئی کام کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاست جو ہے وہ اس کی پیچھے ملابس ہے باتہ پہ یہ جو ایم ایم لے صاحب ہے یہ کاؤگلس کرو کرنے بیجے پکے نہیں ہے اچھا مسلمان بڑی تعداد میں مقامی پولیس سٹیشن چلے گئے انہوں نے کہا جناب اس بندے کے خلاف ایف آیا درج کریں اور اس بندے کو گرفتار کریں اور کم سے کم یہ پوسٹ اس سے ڈیلیٹ کروائیں جو مسلسل لوگ مزید شیئر کر رہے ہیں اس کو مطلب اتنی کھٹیا عرکت کی گئی ہے اس کو مزید شیئر کیا جا رہا ہے پولیس نے کچھ نہیں کیا الٹا ان مسلمانوں کو دھدکار کے تھانے سے باہر نکال دیا یہ وہ لمحہ تھا جب پھر وہاں کے مقامی مسلمانوں نے وہاں کے مسلم آبادی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا دیکھیں انہوں نے پہلے پراپر پوسیجر فالو کیا وہ پولیس کے پاس گئے بقانہ درخواست لکھی درخواست لکھ کر دی انہوں نے لیکن کسی نے کسی نے بھی ان کی اس درخواست پر کار نہیں دھرے کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی تمام معاملات جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئے اور بگڑتے بگڑتے نعبت یہاں پر آ پہنچی ناظرین کے بلاخر بنگلور شہر میں رائٹس کا آغاز ہوا وہاں پر گاڑیاں جلی وہاں پر ایسا نہیں کہ خالی تھا کچھ مسلمانوں نہیں کیا وہاں پر دوسرے لوگ بھی پھر اس میں شامل ہو گئے شہر پسند ہندو بھی شامل ہو گئے جنہوں نے کوشش کی کہ اس آپ کو مزید بڑھکایا جائے مسلمانوں کے خلاف پہلے ہی ایک جو ہے وہ مزاج بنا ہو ہے ان کو چاہیے تھا موقع کہ جناب مسلمانوں پر ہم نے کسی نہ کس طرح سے الزام اس کا ڈالے اور پھر بورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس میں ہم رگڑ دیں اب ناظرین یہ تاریخ میرے پاس جو ہے نا اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو پرسیکوشن ہوتی رہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین یہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے ستتر سالوں میں پچاس ہزار مسلمان ہندوستان کے اندر فسادات میں قتل ہوئے ہیں پچاس ہزار مسلمان ہندوستان میں قتل ہوئے ہیں ناظرین ایک تاریخ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب تک تقسیم سے لے کے اب تک اٹھاون ہزار مسلمان جو ہے وہ فرقہ ورانہ اٹھاون ہزار فرقہ ورانہ فسادات ہو چکے ہیں اٹھاون ہزار میں پڑھنے میں غلطی کر گیا اٹھاون ہزار فرقہ ورانہ فسادات ہو چکے ہیں جن میں پچاس ہزار مسلمان مارے گئے ہیں ناظرین یہ ہے اس وقت بھارت کی حقیقت اور مودی کا بھارت تو ماشاءاللہ اللہ اسے ہمیں بچائے اچھا اب آتے ہیں اب ہوا یہ ناظرین کہ اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ جو بندہ ہے جو بتیجہ تھا اس ایمیل لے کا کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا اس کے بعد جو ہے وہ اس پر پوسٹ لگ گئی اب اس پر انویسٹیگیشن ہو اچھی بات ہے انویسٹیگیشن ہو فرنزک ہو اس کے لیپٹاپ یا موبائل جس کا بھی جس کے اندر اس نے وہ یہ پوسٹ لگائی ہے اور پھر ہمیں پتا چلے کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن یہ پاکستان توڑا ہی ہے یہ تو ہندوستان ہے ان کو اس بات سے کیا لگے گورنمنٹ ہے بی جے پی کی ان کو اس بات سے کیا لگے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاند میں گستاخی کرنا ہماری لیے کتنا باعثی عذیت ہوتا ہے ہماری لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو پرداشت کرنا تو وہ تو جس قسم کی انکوائری ہونی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن یہاں مسلمانوں نے دیکھیں میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کامم کو ہاتھ میں لینا چاہیے لیکن مسلمانوں نے بتایا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنو گے ہم خود پہ تو ظلم سہلیں گے آپ نے ہم پہ بہت ظلم کیا ابھی چھے مہینے پہلے جو شاہین باہ ہمیں انہوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا لیکن جب بات آئے گی ہمارے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی ان کی ذات کی تو پھر ہم چھپ نہیں بیٹھیں گی پھر آپ دیکھیں نا بینگلور میں بڑی مانارٹی ہیں مسلمانوں کی اتنے سے مسلمان ہیں لیکن جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے ایک دفعہ بینگلور شہر کو ہلا کر رکھ دیا میں دوبارہ یہ کہوں گا کسی کو املاک کل اقصان نہیں پہنچانا چاہیے کسی کو جان سے نہیں مارے لیکن جب آپ بات نہیں سنیں گے جب آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے کہ جس میں آپ آپ دھتکار دیں گے ہم آپ کے پاس درخواست لے کر آئے تھے کہ یار یہ دیکھیں اس بندے نے کتنی غلط حرکت کی ہے کتنی غلط بات کی ہے اتنی مڈی گستاخی اتنی گھٹیاں اس بندے نے حرکت کی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس شخص کو کم سے کم گرفتار کر کے تحقیقات کا تو آغاز کرتے آپ تفتیش تو کرتے اگر اس بندے کا اکاؤنٹ ہیک بھی ہوا ہے فرس کے جی اکلمے کے لیے تو اس کا فرنزک تو ایک گھنٹے میں ہو جانا تھا کہ جناب یہ اکاؤنٹ اس کا ہیک ہوا ہے اس بندے نے خود پوسٹ لگائی ہے وہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا پولس اگر وہاں پر تھوڑی سی بھی مظاہرہ کرتی تو اندہی کا تیزی کا مظاہرہ کرتی تو بالکل یہ نوپت نہیں آنی تھی ناظرین یہ نوپت اس لیے آئی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ دستان کے مسلمان جو ہے وہ تیش میں آئے پر تیش میں آنے کے بعد وہاں کے مسلمان انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے انہوں نے جس طرح سے وہاں پر گاڑیوں کو آگ لگائی وہاں پر پورے پورے علاقے میں رائٹس ہوئے پورے علاقے میں کس طرح سے ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ آدمی کانگرس کا شہری ہے کانگرس کا وہ ہے ایمیلے ہے ناظرین اور جذبات ٹھیک ہے ہم سب کے ہوتے ہیں ناظرین لیکن اس پوری صورتحال میں اس پوری صورتحال میں کس طرح سے مسلمانوں کی جذبات کو مجرور کیا گیا مسلمانوں کو ایک دیوار سے لگایا گیا اور اب میرے خالق وقت آگئے ہے کہ مسلمان بولیں گے بولیں گے نہیں بلکہ آپ کو بتائیں گے وہاں کے مسلمان بتائیں گے کیونکہ آپ نے بڑی غلط چیز چھڑی گئے اپنے اوپر ظلم سہے سکتے ہیں آقا کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے ناظرین اس صورتحال سے نمٹنے کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اپنا کردار نبھائے کم سے کم بات اٹھائے کہ دیکھیں آپ جو کچھ کر رہے تھے ہم نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا درونی مسئلہ ہے لیکن جگر آپ کے ملک میں ہمارے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات آئے گی ہم چھپنی بیٹھیں گے نوروے میں ہوا ہم چھپنی بیٹھیں سویڈن میں ہوا ہم چھپنی بیٹھیں بھارت میں اگر ایسا ہوگا ہم تب بھی چھپنی بیٹھیں گے اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیے گا فیڈبیک نے نیگلی کمنٹ بھی کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو آپ یہ پیچ چینل لائک بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں بیل کا بٹن پریس کیجئے گا دیجئے ہم ناظریت آلہنے کے بعد